موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج فرائیڈے ہے میری طرف سے آپ سب کو بہت بہت جمعہ مبارک جمعہ کا یہ مبارک دن آپ لوگوں کے لئے بہت اچھا ثابت ہو آج میں نے سوچا کہ میں اپنے فرائیڈے کا وی لوگ بناتی ہوں اور آپ سب لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ میں اپنی ڈیلی روٹین میں جو اپنی ڈیلی لائف ہے وہ کیسے گزارتی ہوں کیا کیا مصروفیات ہوتی ہیں ابھی تھوڑی دیر پہلے ناشتہ کیا اور ابھی اپنے ہزبن کے کپڑے پریس کر رہی ہوں کیونکہ انہوں نے جمعہ کے لئے جانا ہے اب میں حفظہ کے لئے سابودانہ کی خیر بنا رہی ہوں اس نے بلکل ہی کھانا بھی نہ چھوڑ دیا تو میں نے سوچا چلے یہ ہی ٹرائی کرتی ہوں آج امی کی کال آئی تھی صبح تو میں نے انہیں بتایا کہ یہ بلکل بھی کچھ نہیں کھا پی رہی تو میں نے کہا کہ اسے سابودانہ کی خیر بنا کر کھلاو بچوں کے لئے بہت اچھی ہوتی ہے بھی نہیں پسندی ہے نمک مرچ والی چیزیں بہت شوک سے کھاتی ہے بلکل بھی نہیں کھایا زرہ سبی سے پسندی نہیں آئی کیا بات ہے اور واکر میں تو یہ بلکل بھی نہیں بیٹھتی میں سوچتی ہوں کہ جو پہلے بچے تھے پرانے دور کے وہ واکر شاکر جو ہیں یہ ان کے لئے تھے آج کل کے بچے واکر میں ٹکتے نہیں ہیں دیکھیں کیسے موں پہ ہاتھ رکھ کے روتی ہے اب مجھے اپنے کمرے کی صفائی کرنی ہے لیکن حفظہ کچھ بھی نہیں کرنے دیتی بس یہ ایسے روتی رہتی ہے واکر میں یہ ڈکتی نہیں ہے بلکل بھی بس اب اسے واکر میں پاس بٹھا لوں گی اتنی دیر بھی واکر میں ٹکی رہے خوشی سے تو میں ذرا پاس کمرے کی صفائی کر لوں جلدی جلدی سے تو پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ حاشر باہر گیا ہے اس نے بھی آ جانا ہے جب سے میں گاؤں سے واپس آئی ہوں اپنی امی کے پاس ہے تب سے یہ مجھے اتنا تنگ کرنا شروع ہو گی ہے وہاں پہ یہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اتنی خوش تھی کیونکہ وہاں پہ ماشاءاللہ اتنی بڑی فیملی ہے تو ہر ٹائم اسے کوئی نہ کیوں اٹھا کر رکھتا تھا کبھی اس کے مامو اسے اٹھا لیتے تھے وہ اسے بائیک پہ بٹھا کر باہر لے جاتے تھے سائر کروانے پورا دن تو یہ بڑی خوش رہتی تھی تو کبھی اس کی نانوں اسے اٹھا رہی ہیں کبھی بچے تھے گھر میں ماشاءاللہ سے بھائیوں کے تو وہ اسے اٹھا رہے ہیں تو بہت خوش تھی لیکن جب سے میں ادھر آئی ہوں یہ اتنا تنگ کرنا شروع ہو گیا اداس بھی بہت ہو گیا کچھ بھی خواہ پی نہیں رہی تو بس سارا دینی سے حاشی نظر آتا ہے اس کے سا لگی رہتی ہے ابھی بھی میں اس کے سامنے چل پھر رہی ہوں کام کر رہی ہوں اس سے مطلب میں نظر آ رہی ہوں تو یہ ٹکی ہوئی ہے ورنہ جیسے ہی میں نے کملے سے باہر جانا ہے اس نے فوراں سے رونا شروع کر دینا بس اس سیج میں بچوں کا خیال بھی بہت زیادہ رکھنا پڑتا ہے اب اس نے ماشاءاللہ سے کرولنگ بھی سٹارٹ کر دی ہے تو سارا دین ہمیں اس پہ نظر رکھنی پڑتی ہے کوئی چیز نہ نیچے سے اٹھا کے موں میں ڈال لے کوئی الٹا کام نہ کر دے کیا بات آپ کو کیا بات آپ ساہ بس اب تھوڑا تنگ پڑھنا شروع ہوگی ہے اب ہم نے گھر میں جتنے بھی سچ وغیرہ وہ ہم نے سارے بند کر دی ہیں ان کو دیواروں کے ساتھ ساتھ ہیں جو نیچے ان کے اوپر ہم نے ٹیپ لگا دی ہے اسی کی وجہ سے تاکہ یہ بیچ میں ہاتھ نہ لگا دے اور سیڑھیاں جو ہیں ان کے اوپر سارا دین ہمیں دھیان رکھنا پڑتا ہے کہیں یہ سیڑھیاں نہ چڑھے اوپر کو چوٹنا لگوالے اور اگر بیٹ پہ بٹھا دو تب بھی ہمیں مسئلہ اس کا ہمیں یہی خطرہ رہتا ہے کہ یہ بیٹ سے نہ نیچے گر جائے کیونکہ اسے بھی اترنا نہیں آتا بیٹ سے نیچے اور یہ کوشش پوری کرتی ہے اپنی نیچے اترنے کی مطلب اسے میں بچوں کو یہ نہیں نہ پتا ہوتا کہ میں نے نیچے گر جانا ہے پوری کوشش کرے گی کہ میں نیچے اتر جاؤں بس کسی طرح سے بیٹ سے اور نیچے میں چلوں پھروں کروں نیچے نیچے بہت خوش رہتی ہے اب یہ ٹوائز وغیرہ تھے اس کے یہ ان کے ساتھ کھیلتی ہے اور پھر نیچے گھراتی ہے موں میں ڈال گئی ان کو بھی ساروں کو آج میں نے دونا ہے اچھا میں سوچتی ہوں کہ جو فی میل جو جواب کرتی ہیں ساتھ میں بچوں کو بھی سنبھالتی ہیں ان کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے خاص طور پر جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں بہت زیادہ ان کو بھی دیکھنا اور ان کا خیال رکھنا ساتھ میں گھر سے باہر نکرنال جواب کے لیے بلکہ میری سسٹر ہیں بڑی ماشاءاللہ سے جواب کرتی ہیں گورنمنٹ کی جواب ہیں ان کی ماشاءاللہ سے دو بیٹی ہیں تو ان کو میں دیکھتی انہوں نے بہت مشکل سے ٹائم کو منیج کیا چھوٹی تھی بچیں آپ تو ماشاءاللہ سے بڑی ہو گئی ہیں تو ان کو ساتھ لے کے جاتی تھی دیکیئر سینٹر میں چھوٹی تھی مطلب بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے اگر میرے خیال میں تو سب سے بڑی جواب یہی ہے کہ آپ گھر میں بچے اگر چھوٹے ہیں ان کو آپ دیکھتی ہیں ان کو سنبھالتی ہیں اس سے مشکل کام اور کوئی نہیں ہے ابھی مطلب سارا دیمین اس کا دھیان رکھنا پھر میں نے حاشر کو بھی پڑھانا ہوتا ہے اس کو میں شام کو پڑھاتی ہوں اس کا میں نے ایک ٹائم فکس کیا ہوا کہ شام کو اثر ٹائم اسے لے کے بیٹھ جاتی ہوں پڑھانے کے لئے بس ایسے ہی الحمدللہ ٹائم گزر رہا ابھی حاشر بھی آ گیا اب میں سے نہلاؤں گی حاشر کو میں نے نہلا دیا اور یہ بچوں کے ٹوائز ہیں یہ میں نے دونے ہیں یہ مجھے بالکل نہیں اچھے لگتے میں نے کبھی نہیں پرچیز کیا بس یہ ادھر ادھر سے گفٹس ملے ہوئے ہیں ورنہ مجھے تو نہیں اچھے لگتے ہیں نیچے گردتے ہیں بچے پھر موں میں ڈالتے ہیں اور پھر ان کے ساتھ بال وغیرہ بھی چپک جاتے ہیں ابھی میں نے انہیں اچھی طرح سے صرف میں دھویا اور دوب میں ڈال دی ہے حفظہ ان کے ساتھ کھیل دی ہے شوک سے اب میں آگئی ہوں اپنی کچن میں صبح و ناشتہ وغیرہ بنایا تھا تو یہاں پہ صفائی وغیرہ ہونے والی رہتی تھی تو میں نے سوچا ابھی وہ کر لوں حفظہ کے بابا بھی آگئے تو وہ اب اس کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں اس کا خیال رکھ رہے ہیں تو میں نے سوچا کہ موقع کا فائدہ اٹھا کے میرے اپنے کام رہتے ہیں صبح سے کرنے والے میں جلدی سے وہ کر لیتی ہوں اور حاشر بھی کہہ رہا ہے کہ ماما مجھے جوس بنا دیں اب میں یہ تھوڑا صفائی وغیرہ یہاں پہ کر کے اس کے لئے پھر میں جوس بنا ہوں گی اسے جوس بہت پسند ہے لیکن گلاس میں نہیں پیتا فیڈر میں پیتا ہے تو ابھی ہو تو ویسے وہ ماشاءاللہ سے بڑھا گیا ہے فیڈر سے پینا تو نہیں چاہیے لیکن پھر بھی میں دے دیتی ہوں اسے ایک چل آف شوک سے اسی بہانے جو ہے وہ پیے صحیح جیسے بھی پیے چاہے فیڈر میں پیے فروٹس وغیرہ میں نے دھو لیے اب میں اس کے لئے جوس تیار کروں گی دودھ اگر ڈال لوں بیچ میں تو وہ اسے اچھا نہیں لگتا دودھولا ملشے وغیرہ تو میں پھر اسے کھالی ایسے ہی بنا کر دیتی ہوں مکس فروٹس وغیرہ سے تو وہ یہ ماشاءاللہ سے شوک سے پی لیتا ہے ڈیلی میں بنا کر رکھ لیتی ہوں پھر یہ جب اس نے پینا ہو فروٹس وغیرہ میں نے سارے کارٹ لیے میں نے چینی بھی ڈال لی اس میں اب میں اس میں پانی ڈالوں گی اچھا میں جب بھی بناتی ہوں بچوں کے لیے خاص طور پر جوس وغیرہ تو میں نے کبھی بھی فریزر کا پانی نہیں یوز کیا بیچ میں نہ میں نے کبھی برف ڈال لی ہے کیونکہ کہتے ہیں کہ جو تھنڈا پانی ہے وہ بچوں کے لیے بلکل نہیں اچھا اور بڑوں کے لیے بھی نہیں اچھا تو بس پھر ایسے ہی میں ان کو سادہ پانی سے بنا کے میں ہاشر کو دیتی ہوں بس یہ ایک دفعہ پیتا ہے چاہیے ناشتے کے ایک دو گھنٹے بعد مانگنا شروع ہو جائیں یا پھر یہ دوپہ ہر کو پیلے جب ایک دفعہ فریش میں نے بھی بنانا ہے اسے میں ملک دفعہ دے گئے اس کے بعد دل میں باقی کیا وہ یہاں تو فریزر میں لگتا ہی جب کھلا ہوگا وقت ہی ہم کھٹی لیں گے لیکن بچوں کو میں انہیں دیکھیں کھنڈا اب اس میں تھوڑا اور پانی ڈالتی بڑی مشکل سے میں نے اس کا فیڈر چھوڑایا تھا اور اسے میں روٹی پہ لے کے آئی تھی ورنہ یہ روٹی بلگل بھی نہیں تھا کھاتا بس ہر ٹائم کہتا تھا مجھے فیڈر دے دیں تو شکر اب تو دودھ نہیں پیتا فیڈر میں دودھ کپ میں یا گلاس میں پی لیتا ہے بس یہ جوس جو ہے نا یہ نہیں پیتا گلاس میں یہ کہتا ہے میں نے فیڈر میں پینا ہے تو پھر میں بھی اسے دے دیتی ہوں کہ چلو اسی بہانے یہ کچھ کھائے پیئے اور اسے انرجی ملے تو بس ابھی اسے میں جوس دوں گی اس نے پینا ہے اور پینے کے بعد پھر تھوڑی دیر کے بعد اس کا سپارے کا ٹائم ہو جانا ہے ہمارے گھر کے ہی در پاس ہی نیبر میں آنٹی ہیں تو وہ پڑھاتی ہیں سپارہ سارے بچوں کو دوپہر میں پڑھاتی ہیں یہ پھر وہاں پہ چلا جاتا پڑھنے کے لئے اس کے بعد پھر یہ تین ساڑھ تین بجے وہاں سے واپس آتا ہے حفظہ ابھی خوش ہے بابا کے ساتھ ابھی جناب لیٹ گئے ہیں چلو جی حفظہ کو بھی میں نے نہلا لیا اب یہ ماشاءاللہ نہانے کے بعد دو تین گھنٹے یہ سوئے گی پھر ان دو تین گھنٹوں میں میں نے جو کام میرے رہتے ہیں وہ میں کروں گی نہلانے کے بعد بچے ہلکا محسوس کرتے ہیں تو خوش ہو کے سو جاتے ہیں ابھی تو خیر گرمی ہیں لیکن اگر سردیاں ہوں سردیوں میں مطلب نارمل موسم جو ہو تو تب اگر نہلا کے مالش کر دو تو پھر تو بچے تین چار گھنٹے حرام سے سو جاتے ہیں ابھی میرے ذہن میں آیا ہے میں نا آپ لوگوں کو فروگس دکھاتی ہیں ابھی یہ جو آپ فروگس دیکھ رہے ہیں جو حفظہ نے پہنا ہوا یہ اس کی نانوں نے سلائی کروا کے بھیجے تھے تقریباً کوئی پندرہ بیس اس کے فروگ تھے جو اب چھوٹے ہو گئے ہیں تو یہ ابھی انہوں نے اور سلائی کروایا ہیں لیکن یہ دیکھیں یہ کتنا پیارا لیکن یہ ابھی بڑے ہیں اسے یہ اسے انشاءاللہ تعالی نیکس ٹیئر آئیں گے تو پھر میں نے بھی رکھ دیئے یہ اصل میں سائز نہیں تھا تو سائز کے بغیر انہوں نے سلائی کروایا ہیں تو پھر میں نے انہوں نے کہا کہ آپ ایسے کریں ابھی تو خیر موسم گزر جانا ہے کیونکہ اس کے پہلے بھی کافی سارے کپڑے ہیں جو پہنانے کی ابھی جن میں سے کچھ ہیں جو بھی پہنائی نہیں ان کی باری نہیں آئی تو ایک ہی یہ والا ہے یہ بھی دیکھیں بہت پیارا ہے مجھے بہت شیئر ہوگا حفظہ کے فروکس کا میں نے اتنے سارے فروکس لے کے رکھے ہوئے ہیں لیکن جو بزار کے ہیں نا ریڈ میڈ وہ نہیں میں پہنا سکتی گرمی کی وجہ سے بچے کو الرجی ہوتی ہے تو سارے ہاتھ کے سلائی ہو رہے ہیں میں نے بہت سارے کٹھے کی ہیں ان میں سے کچھ تو یہ ہیں جو بہت جلدی چھوٹے ہو گئے ہیں کیونکہ اس ایج میں اچھا سائز کا بہت جلدی فرق پڑ جاتا ہے بچوں کا یہ اب اسے نیکسٹ یئر ہی آئیں گے پھر میں نیکسٹ یئر کے لیے انہیں سنبھال کے میں نے رکھ دیا ہے اب یہ دھرمیوں میں یہ انشاءاللہ پہنیں گے اب رور یہ تنگ پڑی ہے کہ مجھے اب جلدی سے اٹھا لو شکر حفظہ سو گئے اب دو تین گھنٹے سوئے گئے اور میں پھر کچن میں آئی ہوں چھوٹے موٹے کاموں سے مجھے بھوک لگ گئی ہے ابھی میں نکل یہ پکایا تھا علو گوشت کا سالن تو ابھی تپہر کا کھانا تو نہیں بنا تو میں یہی کھانے لگی ہوں ماشاءاللہ سے سو رہی ہے اب سکون سے میں اپنا کھانا کمرے میں لے آئی ہوں اس کے پاس تاکہ یہ جب اٹھے تو میں پھر فوراں سے اسے ساتھ ہی سلا دوں کیونکہ اسے فوراں سے پتا چل جاتا ہے کہ میرے پاس سے ماما اٹھ گئی ہیں یہ صبح کا پراتھا بچہ ہوا تھا ناشتے کا وہ ہی میں کھانے لگی ہوں تو بچوں کے ساتھ چھوٹے موٹے کاموں میں مجھے بہت زیادہ بھوک لگ گئی تھی ابھی میں سوچ رہی ہوں مجھے سمجھ نہیں آرہا کہ دوپہر کے لیے کیا بناؤں یہ بھی نا ایک بہت ہی مشکل سوال ہوتا ہے خاص کر جو فیمیلز ہم کے لیے کہ کیا بنائیں سمجھ نہیں آتی ہے اچھا روز کیا بنائیں کیا بنائیں کھانے میں ابھی میں بھی یہ سوچ رہی ہوں ساتھ ساتھ کیا پکا ہوں آج صبح ناشتے میں چائے نہیں تھی پی تو ابھی میں چائے بھی بنانے لگی ہوں کیونکہ صبح رہ گی تھی پینے والی تو چائے کے بغیر تو گزارہ نہیں نہ ہوتا ہمارا بلکہ کسی کا بھی نہیں ہوتا تو کھانے کا بھی میں نے سوچ لیا کہ میں مصر بنا لیتی ہوں مصر چاول ابھی حفظہ سو رہی ہے تو مصر ابھی بنا کے رکھ لیتی ہوں تو چاول پھر میں شام میں بوائل کر لوں گی ساتھ تو وہ میں نے مصر بھی رکھ دی ہیں بوائل ہونے کے لیے نمک اور حلدی ڈال کے بیچ میں ابھی چائے بنا رہی ہے اپنے لیے اور اپنے ہسپنڈ کے لیے جتنی مرضی صفائی رکھ لیں کچھر میں مکھیاں اتنی آتی ہیں مجھے تو مکھیوں نے اور ایک چونٹیوں نے اچھا میں روٹی کبھی بچ جاتی ہے جیسے ابھی وہ پراتھا تھا اس طرح اگر کبھی روٹی بچ جائے میں اسے جہاں مرضی رکھ لوں ہارٹ پوٹ میں یا کسی بھی بردن میں تو وہاں پہ چونٹیاں لازمی پہن جائے گی ابھی ہنڈیا رکھی تھی میں نے مصر تو گیس بھی بہت کم آرہی ہے ہمارے در گیس کا بہت مسئلہ ہے جو کہ سردیوں میں تو ظاہر ہے جاتی جاتی ہے ہر جگہ پہ لیکن ہمارے یہاں پہ گرمیوں میں بھی جاتی ہے لازمی اب گرمیوں میں صبح و نو بجے چلی جاتی ہے اس کے بعد بارہ بجے آئے گی اور بارہ بجے آنے کے بعد پھر تین بجے چلی جائے گی لیکن آج تو ابھی بھی بہت کم آرہی ہے چائے بنانے میں بھی اتنا ٹائم لگا اور ہنڈیا کے نیچے بھی آگ کام ہے تو اب ہم پییں گے چائے چائے میں نے پی لی اور اب میرا تھوڑا سا کام ہے میں وہ کرنے لگی ہوں آج میں نے اپنی سادہ سی لائف پر ایک وی لوگ بنایا آپ سے شیئر کیا انشاءاللہ آپ پھر ایک نیوی لوگ کے ساتھ ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ